السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طریقے سے ہمیشہ شاد و آباد رکھے آپ جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں صحیح سلامت رہیں میرے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں میری معزز خواتین ماں اور بہنوں آج میں آپ کے ساتھ فر سے سور فاتحہ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں بے آسرہ نا امید مایوس پریشان تکلیف میں بلکل پوری طریقے سے ڈوبا ہوا انسان اس کے لیے یہ وظیفہ قبولیت والا ہے اگر آپ نے جس نے بھی یہ وظیفہ کر لیا انشاءاللہ اس کی پریشانی حل ہو جائے گی گیرنٹی کے ساتھ میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کا اگر کام نہیں ہو تو آپ میرے چینل کو انسسکرائب کر دیں گے کوئی جقت نہیں لیکن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس کے اتنے فوائد ہیں اتنے فوائد ہیں کہ انشاءاللہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں یہ میں کیوں اتنے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ مجرب ہے اور لاکھوں اولیاء اللہ وہ اس کو کیا کرتے تھے اور انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ جس نے کر لیا سو فیصد اس سے فائدہ حاصل کرے گا سو فیصد جیسے کہ آپ کے گھر میں جنات شیعتین کا بصیرہ ہونا آپ کے بنتے کام بگڑ جانا آپ کی کیا کہتے ہیں زندگی میں خوشحالی جتنی جلدی آتی ہے اتنی جلدی چلی جاتی ہے آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے آپ کی زندگی میں پیسہ رزق نہیں ہے آپ کی زندگی میں ہمیشہ بیماری تکلیف ان سب کے لیے یہ بالکل آزمودہ اور فائدہ مند وظیفہ ہے یہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ وظیفہ آپ کے ناممکن کام کو ممکن بنا دے گا اور انشاءاللہ آپ اتنی جلدی اس سے فائدہ حاصل کریں گے کہ آپ خود بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اس وظیفہ کا مجھے پہلے کیوں نہیں معلوم تھا طریقہ عمل کیا ہے طریقہ عمل ہے اول اور آخر تین مرتبہ دروش شریف کوئی سا بھی دروش شریف آپ پڑھ لیں ایک مرتبہ سور فاتحہ تین مرتبہ سور اخلاص اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ آپ کا یہ پورا عمل ہے اول آخر دروش شریف ایک مرتبہ سور فاتحہ تین مرتبہ سور اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ضرور پڑھنا ہے یہ آپ کا ایک پورا عمل ہے اس عمل کو آپ نے اکتالیس دن تک کرنا ہے کنٹینیو اکتالیس دن تک کرنا ہے بلا ناغہ اور ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ جو خواتین حضرات ہیں اگر ان کا مہینہ چل رہا ہو پیریڈ چل رہا ہو تو پیریڈ میں یہ نہ کریں پیریڈ ختم ہونے کے بعد اپنی تعداد کو پوری کریں ٹھیک ہے اور میرے پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنوں اس دور میں ہمارا جینا بہت مشکل ہو چکا ہے امن اور شانتی ہمارے گھروں سے اٹھ چکی ہے ہمارے علاقوں میں ہمارے شہر کے اندر پریشانی پریشانی تباہی تباہی مچی ہوئی ہے میں گزارش کروں گا کہ آپ نیک عمل کرتے رہے لوگوں کو خوش کرتے رہے لوگوں کی مدد کرتے رہے تاکہ اللہ رب العزت ہمیشہ خیر و برکت کے تھنڈے بادل آپ کے اوپر ڈالے رکھیں اور آپ ترقی کرتے رہیں امن اور شانتی فیلاتے رہیں میں آپ کا اپنا شالم نظامی مجھے آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم